سینٹر سسی پلیجو صاحب سیٹ پہ بیٹھتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بڑے بھاری دل سے سینٹر میں آئی تھی اور کیا یہ فلور میرے مزاج کا نہیں ہے تو آئی تھی میں نے کہا چھ سال کیسے پورے ہوئی کیسے یہ تو ایک ایک دن کیسے ہی چلے گا لیکن پھر جب میں آئی جب یہاں اکتاز اصل صاحب بیٹھے تھے فرطلا باور صاحب وہاں ساتھ بیٹھے تھے تاج ادر صاحب رضا صاحب راجہ زفلک صاحب ان سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ وہ تین سال یقیناً ایک کالیج یا یونیورسٹری سے کم نہیں تھے اور کانسٹویشن سے لے کر آپ کی جو ہے احساست تک لیکن جو پرسل ایک طریقے سے جو دھارت بندی اور مزاد تھوڑا تھوڑا آنے لگا وہ ایک طرف سینٹر سمینہ اور سینٹر ستارت تو تھیں لیکن سینٹر آپا کلسوم پرمین صاحبہ کیونکہ ان کا کانفیڈنس سینٹس آف ہیومر یہ بلا کے غضب کے تھے میرے سال میں کیونکہ ایک اپنائیت تھی اس میں اور وہ بہت سختہ تھی اس پونٹنٹ اس کے نہیں آپ کو لگے کے فل آف لائف اور یہاں ہم چھ سالوں میں خاص کر کے آخری سال میں ہم نے زبردست لوگ ہوئے ہیں یہاں سینٹر حاصل بزنجو صاحب جتنی بھی ان کی بات کریں کم ہیں وہ بھی بلوچستان کا بہت بڑا نام بلکہ پوری پاکستان کے مظلوم لوگوں کی آواز یہ تو ایک بڑے نام تھے جو جیسے میں نے احساس صاحب اور رضا صاحب سب کا نام لیا فرط العباور صاحب لیکن اپنائیت کی حوالے سے یا خواتین میں وہ لوگ وہ سینٹرز ابھی بھی آج بھی میں جیسے فلائٹ تھی آئے کیونکہ میٹنگ تھی ہماری تو میں سردست انٹر میں گئی خواتین کے لیے جو ہمارے یہاں سینٹ میں ہیں تو میں نے پہلی نظر میری شوفے پہ پڑی جہاں وہ بیٹھتی تھی اور بڑی اشیواز بیلی بھی رکھائیں اور انہوں اور ڈاؤن ٹو ارت ایک طریقے سے میک یعنی ہمبل کہنا بہتر ہوگا بہرحال وہ چھ سال خدا خدا کر کے ایک کمپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم نے زبردست لوگ ہوئے ہیں سینٹر موسیٰ خیل صاحب سینٹر شہباس میرے خیال میں گئے زبردست لوگ تھے ان کو آج بھی مس کرتے ہیں لیکن سینٹر کلسون صاحبہ جن کا سب نے ذکر یہ کیا کہ اور انٹینیر کمیٹی میں بھی جب ایک دو موشنس میرے وہاں گئے تو سینٹر احمان ملک صاحب کی بات صحیح بڑی متحرک تھی بہت زیادہ کھل کر بولتی تھی اور بلدستان کی حقیقی بانوں میں میرے خال میں ایک خاتون ہو کر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کبھی کبھار یہاں تھوڑا سا کرتی تھی شکوا کہ بھئی خواتین کو بھی موقع دیا جانا چاہیے سینٹر سلیم آنوی صاحب نے جو کہا وہ ہم ان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں ظاہری باتیں اور آپ سب لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن ظاہری باتیں کووڈ ایک خطرناک بھیانک ایک بیماری ہے سب کو خیال رکھنا چاہیے لیکن اس وبا کی وجہ سے ہم نے اپنے ہیرے جیسے لوگ جو ہیں میں ان کو خراجی تحسن پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بہت آمیان